السلام علیکم دوستو ویلکم بیک آج کی ویڈیو جو ہے جو جیل پلیس کے لیٹڈ ہے جس کی آپ بار بار پوچھ رہے تھے نا کہ انٹرویو کا شیڈول کب تک آ جائے گا جی شیڈول آ گیا ایک سیٹ پر جو ہے پانچ لڑکوں کو بلایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو پاسنگ مارک رکھے ہیں وہ چتالیس پرسنٹ یعنی کہ چتالیس نمبر جس کے ہیں سو میں سے اس کو انٹرویو کے لیے بلا رہے ہیں باقی کتنے لڑکے انٹرویو کے لیے آ رہے ہیں شیڈول کے آیا ہے ایکسپلین کر رہا ہوں آپ نے دیکھنا ہے ویڈیو مکمل دیکھیں کہ سب کچھ سمجھ آئے گا اس میں ایکسٹرا انفرمیشن بھی میں آپ کو دوں گا اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور جو اس کے لیٹر آپ اپ ڈیٹ دینا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں پہلے تو ہم اپنے جو ہے شیڈول کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں آئی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اور کئی دوستوں نے تو ویسے جن کو نہیں سمجھ آ رہی وہ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں جی سب سے پہلے لاہور ریجن کی جو سیٹھیں ہیں وہ لڑکوں جس وارڈر ہیں ان کی چھ سو سولہ ہیں اور لیڈی وارڈر اس میں ہم جمع کرتے ہیں تو یہ چھ سو چھ سو جو ہیں چوبیس بنتی ہیں کتنے کینڈیٹس ریٹن ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے تھے چھتی سو سہتہ لڑکے اور جو پاس ہوئے ہیں کینڈیٹس وہ ہوئے ہیں جی جن کے انہوں نے اچھتالی پرسنٹیج لیے ہیں وہ دوزار سٹارٹ ہیں ٹھیک ہے تو چھ سو سیٹھ ہے اور دوزار لڑکوں انہوں نے بلایا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرسنٹیج بنتی ہے جی تین کی اراؤنڈ بورڈ پرسنٹیج بنتی ہے یعنی کہ ایک سیٹھ میں تین لڑکوں کو بلا رہے ہیں چھ سو کے اگر آپ دیکھتے ہیں بارہ اٹھارہ تو اوپر دو سو لڑکے ہیں یعنی کہ تین سے کچھ اوپر جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جی سائیوہ ریجن اچھا یہ ان کی جو تریخ ہے وہ ہے جی نو نو تیئی سے شروع ہو رہا ہے اور چودہ نو تک چلے گا جی دوسری طرف جو ہے سائیوہ ریجن اس میں ٹوٹل سیٹھیں ہیں چار سو دو اور جو ٹوٹل لڑکے اپیئر ہوئے تھے ریٹن ٹیسٹ میں وہ تھے ستائیس سو ترہ سی لڑکے اور اس میں پاس ہوئے ہیں جس ستارہ سو اٹھاری لڑکے تو ستارہ سو اٹھاری لڑکے ہیں ادھر چار سو تو جو ہے دو جو ہے چار سو دو ہیں تو اگر ایک سیٹھ پر انہوں نے بھی جو ہے چار تین لڑکے بلائے ہیں کچھ اوپر بنتے ہیں ٹھیک ہے ستارہ سو ہے یہ چار سیٹھ پر چار لڑکوں کو بلا رہے ہیں مثلا چار سے بھی اوپر جا رہے ہیں ہر ریجن نے علیدہ علیدہ لڑکے بلائے ہیں یہ نہیں ہے لہور میں کم ہے ابھی یہ دو سو اٹھ سٹھ سیٹھیں ہیں راولپنڈی ریجن میں اور لڑکے جو ٹوٹل آئے ہیں وہ جو جو ٹیسٹ میں کے لیے اپیئر ہوئے تھے وہ دو سات سو بائیس لڑکے تھے اب اس میں جو پاسٹ ہوئے ہیں وہ تین سو جو ہے بھونجا لڑکے ہیں تو یہ دو سو یہ تو کموں پیش مثلا کے یہ تو دو کی ریشو بھی نہیں بار رہی ٹھیک ہے تو اسی لیے ہر ریجن کی علیدہ علیدہ شرور ہے ہر ریجن کے علیدہ علیدہ لڑکے بلائے ہیں اسی طرح باورپور ریجن ملتان ریجن اور ڈی جی خان ریجن دو سو تیرہ اور لڑکے جو اپیئر ہوئے تھے کتی سو چھالیس اور ٹوٹل لڑکے نے پندرہ سو اٹھائیس لڑکے بلائے ہیں تو ان کا کمپیٹیشن ٹاف ہوگا ٹھیک ہے ڈی جی خان کا سب سے جو ٹاف کمپیٹیشن ہوگا اس کا اب لاہور ریجن کا بھی ٹاف کمپیٹیشن ہوگا سب سے جو مجھے لو نظر آرہا ہے جو کمپیٹیشن ہو ملتان راولپنڈی ریجن کا ہے کہ سیٹے زیادہ ہیں لڑکے کم پاس ہوئے ہیں باقی تقریبا سب کے لڑکے زیادہ پاس ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری طرف جو انٹرویو کی ڈیٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں جی ہر ایک ریجن کی جو ہے راولپنڈی ریجن کی چار کو شروع ہو رہا ہے اور پانچ تک جائے گا ایک دن میں یہ کلوز ہو رہا ہے فیسابہ ریجن کا جو ہے سات طریق سے نوت اور یارہ طریق تک اور سرگودہ کا چار طریق ہو اور بھاولپور کا بھی چار طریق ہو اور ملتان کا چار کو اور ڈی جی خان کا نوت طریق ہو اب جو اہم چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ انٹرویو میں آپ نے لیٹ نہیں ہونا سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اصل ڈاکومنٹس لے کے جانا ہے کوئی بھی ڈاکومنٹس کی چیز میں سے نہ کری جئے گا ڈریس آپ کی پراپر ہوگی ہونی چاہیے اس کے لیٹر میں ویڈیو ایک اور ڈالوں گا ٹھیک ہے پھر آپ نے انٹرویو میں کس طرح جانے ہیں کون کونسی چیزیں لے کے جانے ہیں یہ وہ باقی جو ضروری چیزیں ہیں ڈریس اچھا ہونا چاہیے عام ہو لیکن اچھا ہو ساف ستھرا ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈاکومنٹس آپ نے اوریجنل لے کے جانا ہے سب کے سب ٹھیک ہے